اسلام علیکم دکھانے کی کوشش کی سلور نے لیکن اس ریکاوری کے باوجود بھی 3.5% یعنی 3.5% کے لوس کے ساتھ ویکلی بیسز پر سلور نے کلوزن دی ہے جبکہ اس کے ساتھ اگر آپ گولڈ کو دیکھیں گے تو ویکلی بیسز پر جو گولڈ ہے وہ کچھ سمار گین کے ساتھ کلوز ہوا ہے نیکسٹ ویک کی بات کرتے ہیں تو نیکسٹ ویک کے لیے اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ رینج آپ کے پاس یہ والے لیول ہیں میں نے ساتھ منشل کی ہوئے ہیں یعنی اپر سائٹ پر آپ کے پاس اکیس تیس کا لیول ہے اور لوور سائٹ پر آپ کے پاس انہی نوے کا لیول اسی رینج میں آپ بائے سیل کر سکتے ہیں یعنی پرائچز اگر آپ کو اس زون میں ملتی ہیں تو آپ انٹر ڈے کے لحاظ سے سیل کر سکتے ہیں اس آئی کے اوپر آپ کا ایسا لگا سیم اسی طرح اگر لوور رینج میں آتی ہیں تو اس کے آس پاس آپ بائے کر سکتے ہیں وید منیمم ایسل یعنی ان سلو کے نیچے آپ کا ایسل ہوگا تو فرسٹ یہی ہے جو رینج ہے اس رینج میں آپ نے بائنگ سیلنگ کرنی ہے بریک آؤٹ کی بات کریں تو اگر اکیس تیس کو سیلور بریک آؤٹ کرتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلور جو ہے وہ ہمارے ویکلی ریزسٹنس ایریہ یہ ہمارا ویکلی ریزسٹنس ایریہ رہے گا کون سا یہ ہے جی بائیس تیس کا یہ وہ لیول ہے جس کو سیلور کو بریک آؤٹ کرنا یعنی اس کو بریک کرنا ایک تف نیٹ ہوگا اس کو اگر سیلور بریک کر جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھے بائیرز کو پھر اٹریکٹ کر سکتی ہے کون ادر سائیڈ فیلیر ٹو کراس دس لیول سیم اسی طرح اگر انیس نوے کو سپورٹ جو ہے اس کو بریک کرتی ہے سیلور تو یہ ایک ہیلتھی سپورٹ ایریہ یعنی جو ہمارا ویکلی سپورٹ بھی رہے گا پھر وہاں تک جا سکتی ہے یہ کون سا ایریہ ہے یہ ہے جو انیس ڈالر یا انیس پندرہ تک کے جو ایریہ ہے یہ ہمارا ویکلی سپورٹ ایریہ رہے گا اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو فیلہار سیلور کا جو ٹرینڈ ہے وہ نیگٹی بھی چل رہا ہے اب ہم چلتے ہیں جی کروڈ آئل کی طرف تو یہ ہے جی کروڈ آئل کا چارٹ اب اگر آپ اس چارٹ پر غور کریں تو 18 نومبر 2022 کو جو پرائسز تھیں وہ اس زون میں انٹر ہوئی تھی اور ابھی تک یعنی کل کی کینڈل جو ہے وہ 10 مارچ تک پرائسز جو ہیں وہ آپ کی اسی زون میں ہی رینڈ کر رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی رینڈ میں فیلہار کروڈ آئل جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس رینڈ کے بریک آؤٹ پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے اس رینڈ کے بریک آؤٹ پر بھی آپ کو ایک اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ لانگ ٹرم اچھی ٹرینڈ مل سکتی ہے تو اسی ایریے اسی رینڈ میں اگر آپ نے ایک اور چیز پر غور کریں تو آپ کو ایک تیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یہ اپنے پریویس لوگ کو فیلہار بریک نہیں کر رہا اگر آپ دیکھیں تو یہ اس نے لوگ بنایا اس کے بعد یہ پھر یہ پھر یہ اور امیڈیٹ جو لوگ اب اس نے یہ حوالہ بنایا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو یہ چیز یعنی اس چیز کو یہ انٹیکٹ رکھتا ہے کروڈ آئل یعنی اپنے جو لیٹس جو اس سے پریویس لوگ بناتا ہے اس کو بریک نہ کرے تو پھر چانسز ہیں کہ یہ اس رینڈ میں اپر سائٹ پر بریک آؤٹ کر سکتا ہے ورنہ اگر یہ اپنے پریویس کسی بھی لوگ کو بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے پریسز آپ کی اپنے اس لوگ تک آ سکتی ہیں یعنی ستر ڈالر کے آس پاس تک آ سکتی ہیں تو اس رینڈ میں یہی ہے کہ اپر سائٹ کی جو رینڈ ہے اپر سائٹ ایٹی ٹو فیفٹی یہ ہمارا ویکلی ریزسٹنس ایریا ہے اس کے بریک آؤٹ پر پھر کروڈ آئل آپ کو اچھی ریکووری دکھا سکتا ہے اور ایڈر سائٹ ویکلی جو سپورٹ ایریا ہے وہ ہے ہمارا ستر ڈالر کا اس کے بریک آؤٹ پر پھر فریش لیک ڈاؤن آپ کو کروڈ آئل پریسز میں نظر آ سکتا ہے فیلال اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو کروڈ آئل کا ٹرینڈ بھی جو ہے وہ ویکلی بیسز پر فیلال نیگٹیو ہی چل رہا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ